افضل صاحب سے پرسنل میں بات ہو رہی ہے میں نے انہیں کہا کہ تفسیر نائمی کی عبارت پر مجھے اتراز ہے آپ لوگوں نے سالہ حاصل سے چار عبارتیں ہماری اٹھائیں الحمدللہ ہم نے ہر لحاظ سے جوابات دیئے ہیں تقریروں میں جوابات دیئے ہیں مناظروں میں جوابات دیئے ہیں اور کتابیں لکھ کر جوابات دیئے ہیں ان چار عبارتوں کے یہ جو تفسیر نائمی کی عبارت ہے یہ پہلی دفعہ ہے شاید کسی نے کوئی مناظر اس پر کیا ہو تمہاری تو لاکھوں عبارتیں ایسی ہیں جو غستخانہ ہیں اس تاخی پر مبنی ہیں کبھی تم بھی آؤ اپنی عبارتوں کے دفاع میں پتہ تو چلے الحمدللہ علماء اترابند نے ہمیشہ دفاعی پہلو رکھا ہے اور تمہیں لوہے کے چننے چبھائے ہیں افضل صاحب سن رہے ہیں اب ہم تمہیں آئینہ دکھائیں تمہاری کتابوں میں کیا غستاخی بھری پڑی ہے انہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں تفسیر نائمی کی عبارت پر بات ہوگی بس آپ کہہ دے کہ ہاں آپ کو ایڈمنٹ بنا رہے ہیں وہ کہتے ہیں گروپ میں آ کر بات ہوگی جو کچھ ہوگا یعنی وہ یہاں پر تمہیدی باتیں کریں گے اور ادھر ادھر کی بات ہے یعنی پھر ممبرز کا گھنٹہ اور ضائع کرنے کو تیار ہیں کہ کوئی نکوئی میری بات پکڑ لیں گے پھر مجھے بھگا دیں گے پھر مجھے ریموف کر دیں گے میں اعلان کر دوں گا مجھے بھگا دیا ہے اسی لئے پرسنل پتہ کیا جائے سنو بھی رہے ہو پرسنل پر بات تائک کر لو کہ تفسیر نائمی کی عبارت پر مجھے بات کرنی ہے بس ہامے ہامی لا دو ایڈمنٹ میں بنا رہا ہوں وہ قتل و تہین کر دو آجانا ارے نجمو صاحب صبح ساتھ سے لے کر اب سات بجنے والے ہیں تیرہ مناظر گروپ جوان نہیں کر رہا عشاء کے بعد تم دونوں آج ہوگے بھگوڑے خان کچھ تو کر لو ارے نجمو بھگوڑا اور ارے نجمو کا بہنوئی تم دونوں رات جارہ بجے گروپ جوان کروگے اور آوگے آوازیں لگاتے پھروگے ہم آگئے وہ نہیں ہے ہم آگئے وہ نہیں ہے کچھ تو بولو تم نے منتیں نہیں کی اپنے مناظر کی تم نے کان پکڑ کر منتیں کی ہوں گے وہ آ رہا نہیں ہے ارے نجمو جاہل بہنوئی کو تیار کر لے ہم صبح ساتھ سے لے کر دوسرے ساتھ بجنے والے ہم بیٹھے ہیں ارے نجمو پرسنل کی باتیں چھوڑو نجمو پرسنل کی باتیں چھوڑو ہمیں چھوڑو جاؤ اپنے مناظر کی منتیں کرو شاید وہاں چاہے ارزل قادری پرسنل ارسلان چکنی پرسنل نجمو چکنی پرسنل سارے پرسنل پرسنل مرد بنو اس کو کہو چھوڑیا مت پہنو گروپ جائن کرو جسیر ملک دیواندی میں تمہاری پوری ضروریتیں دیواند کو چیلینج کرتا ہوں اگر حقیقت میں تمہارا انتیاز دیواندی حلال طریقے کا پیداوار ہے گروپ کو اوپن کرو یا ہمیں ایڈمن بناو مناظرہ کرنا ہے تو گروپ کو لاکھ کر کے خود ایڈمن بنے ہو اور کتے کی طرف ہو کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ ہم صبح ساتھ بجے سے انتجار کر رہے ہیں سام ساتھ بج گیا تو بند گروپ میں ہم کسے بات کریں بند گروپ میں ہم بات کیسے کر سکتے ہیں ہمارا مناظر کیسے بات کرے گا تم اپنے انتیاز دیواندی جاہل چوتی ہے حرامی سور کو بول یا تو گروپ کو اوپن کرے یا میرے مناظر کو ایڈمن بنائے تب جا کے مناظرہ ہوگا تم ایڈمن بن جائے تمہارا مناظر ایڈمن بنائے میرا مناظر ایڈمین نہیں بنائے ہو اب تم بھوک رہے ہو کہ کہاں ہے تمہارا مناظر کہ کہاں کا طریقہ بنائے ہو سام کو ساتھ بچ کے بائیس منٹ میں میں تجھے ہندوستان ٹائم کے مطابق تجھے میں میسیج کر رہا ہوں اور تجھے تنبیہ کر رہا ہوں اگر تیرا انتیاج دیبندی اپنے ایک باپ کے نچھے سے پیدا ہوا ہے آج تئیس تاریخ و رات کو مناظرہ ہونا اس کے طاقت ہے پایا ہے یا تو ہمیں ایڈمین بناو یا نہیں تو اپنے مسئلہ کے دیبن کی سکت کا تسلیم کرو ارے نجمو جاہل ہم اس انتظار میں ہیں کہ تمہارا مناظر کب جوہین کر رہا ہے گروپ کو گروپ بند ہی رہے گا تمہارے مناظر کی انتظار ہے آنکھیں پھار پھار کے دربین لگا گیا ہم بیٹھوں میں تمہارا جیسے مناظر پہنچے گا ہم ایڈمین بنا دیں گے رہی بات تیری تو لگا رہے زور لگا ایڈی چوٹی کا زور لگا تو جو کوئی ایڈمین نہیں بنانا رہا تو یہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اس کا شوق پورا کرنا ہے انجام تک پہنچانا ہے انتظار میں صبح ساتھ سے لے کر ابھی ساتھ بچ گیا ہے جیسے گروپ جوہین کرے گا فورا ایڈمین بنا دیں گے بات چل پڑے گی اب یہ توجھ پر آیا ہے تو جتنا وقت ظاہر کرتا رہے رات دس بجے تک انتظار کر رہے ہیں میرا مناجیر اس وقت تک تمہارے گروپ میں نہیں آئے گا جب تک تم گروپ کا حصول نہیں بنا دو گیا میرا مناجیر اس وقت تک تمہارے گروپ میں نہیں آئے گا جب تک تمہارے مناجیر یہ اعلان نہ کر دے تمہارے گروپ میں کہ گروپ میں دو ایڈمین ہوگا ایک جسیم ملک ایڈمین ہوگا ایک امتیاج دیواندی میں ایڈمین ہوگا ایک ارسلان مدنی ایڈمین ہوگا ایک نظم الدین خان ایڈمین ہوگا باقی کوئی ایڈمین نہیں ہوگا گروپ کو لاکھ کیا جائے گا ارسلان مدنی اور امتیاز جبندی کے ساتھ مناجرہ ہوگا صرف دو ہی بات کریں گے تیسرا بات نہیں کرے گا یہ جب تک اعلام نہیں کرے گا میرا مناجر تمہارے گروپ میں نہیں آئے گا ایک دوسری بات مجھے ایڈمین بناو گے جب جا کے میں اپنے پچیس پچاس ساتھیوں کو ایڈ کروں گا تم کیا سمجھتے ہو تمہارے سو ڈیڈ سو آدمی ہیں اور ہمارے صرف ایک آدمی رہے گا تمہیں ایسے منادر کر ہوگے جب آپ بات سن لے سارے شرایط ماننے کو تیار ہے لیکن اس وقت جس وقت تیرہ مناظر ہمارے گروپ کو جوائن کرے گا ایک شرط ہم ماننے کو بلکل تیار نہیں ہے تو جتنے بھی سبز مرچ نیچے رکھ لیں تجھے کسی حالت میں ہم ایڈمن نہیں بنا دے والے یہ یاد میں رکھ یہ اپنے حافظے میں رکھ ہمیں جاری ہے ساری شرطیں مانیں گے جب تیرہ مناظر اس گروپ کے اندر ہمیں نظر آئے گا ایک شرط کبھی ماننے کو تیار نہیں کہ تجھے ایڈمن بن ہے تو اس کی بغل میں چھپ ہمارے گروپ کے اندر تجھے کوئی حصیت کوئی اوقات کچھ بھی نہیں یہ اعلان کر رہا ہے کہ نظموتی ایڈی چوٹی کا جور لگا لے ایڈمن نہیں بنا ہوں گا تو تم ایڈی چوٹی کا جور لگا لو میرا مناظر تمہارے گروپ میں نہیں آئے گا جب تک تم مجھے اور میرے ایڈمن میرے مناظر کو ایڈمن نہیں بناو گے تمہارے گروپ میں نہ ہم جائیں گے نہ مناظرہ کریں گے تم کو جو سونکھ ہے تم سونکھ پورا کرو جب تک چاہے تم اپنے گروپ پر لاغ کر کے لکھو بیگل ٹھیک ہے تو تمہارا بہن ہوئی ہے تم سے ہی مشورہ کرے گا تم نے اپنے لخت جگر ہمشیرہ دی ہے اس کو تو وہ تمہارا ہی مناظر ہے تمہارے گھر کا مناظر ہے تو اس کا سالہ ہے تو وہ تمہارا مشورہ تو ہوگا تو ہمیں کونسی ضرورت ہے اس کے آنے کی ہم تو اس کو انجام دکھانا چاہتے تھے تاکہ قیامت وہ ویٹس اپ کی دنیا چھوڑ دے انشاءاللہ کسی گروپ کے اندر میں اس کی یہ سستی شہرت جو تیرے ہاتھ میں ہے تو اس کو جو ہنہ جگہ جگہ جو ہنہ تعریف کر رہا ہے اس کی کسی نے کسی جگہ پہ انشاءاللہ کسی گٹر میں پھینکیں گے لیکن یہ مشورہ تمہارے گھر کا ہے ہمارے اس مشورہ کوئی حصیت نہیں ہے تو یہ کوئی ایڈمن نہیں بنانا بنی یہ خیال ہے امتیار جو بندی تک یہ بھائی شریکات پہنچا دیا جائے امتیار جو بندی اگر تو حلال طریقے کا پیداوار ہے تو اپنے گروپ میں مجھے اور میرے مناظر کو ایڈمن بنانا ہوگا تب تیرے گروپ میں مناظرہ ہوگا امتیار جو بندر جب بھی تیرا ارادہ ہوا مناظرہ کرنے کا یا مجرہ کرنے کا تو مجھے بتا کے گروپ کے اندر آ جانا مسئلہ کے اعلی حضرت سلامت رہے اس گروپ کے اندر آ جانا اور مجھے اطلاع کر دینا ٹھیک ہے تیرے ساتھ مناظرہ بھی ہوگا اور تیرا مجرہ بھی دیکھا جائے گا تو جی میں پوری ذریعیت دیوبندیت کو کھلم کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی مناظر ہے کوئی بھگوڑا ہے امتیار دیوبندی بھگوڑا ہے یا کوئی وسیم مماتی ہے یا اس کے سوا کوئی اور ہے تو میرے سامنے آئے ابھی سے مناظرہ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے بھگوڑے شکر ہے تو آ گیا ہے دیر سا ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں آ تو گیا میں اپنا دعویٰ لکھ رہا اب خموش رہ جا میرے دعویٰ پر جواب دعویٰ پیش کرنا ارے جہالت کی منڈی دیوبندی میں تو تیرا پچھلے سال سے ہی انتظار کر رہا تھا کہ کب تو میرے سامنے آئے تو تب سے بھاگا ہوا ابھی تک گلی گلی بھاگتا پھر رہا ہے ارے جہالت کی منڈی اگر تجھ میں حمد ہوتی تو ہمارے گروپ سے نہ بھاگتا تو بھاگتا پھر رہا ہے اور یہاں پہ بھی تو بندر ناچ دکھائے گا تو چلو تیرا دیکھ لیتے ہیں بندر ناچ اور یاد رکھو یہاں پہ کچھ شرائط ہوں گی گروپ کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور شرائط میں سے کچھ شرائط یہ ہیں کہ جتنے آپ کے ایڈمن ہوں گے اتنی ہی ایڈمن ہمارے ہوں گے ٹھیک ہے اور ون ٹو ون بات ہوگی جو میرے ساتھ کوئی بھی آپ میں سے کوئی مناظر ہوگا وہ مجھ سے بات کرے گا سیرے نعیمے کے متعلق میں نے دعویٰ پیش کر دیا ہے گستاخی پر مبنی ہے جو آپ کے دعویٰ پیش کر جو شرائط ہے وہ بتا دے تیری ساری شرائط میں مانوں گا آج تو آیا ہے پہاڑ کے نیچے مجھے تو امید یہ تھی کہ دیوبندیوں کے جو کافر اکابیرین ایاربہ ہیں ان کے کفر کو یہ سب سے پہلے دونا ہم سمجھیں گے لیکن انہوں بچاروں کو پروائی نہیں کہتے ہیں کہ قاسم ننوتوی کافر تھا تو وہ تھا مر گیا بس ہم کیا کریں اشرف علی تھانوی کافر تھا تو مر گیا ہے اب ہم کیا کریں تو اس طرح میں تو سمجھتا تھا کہ شاید ان کے کفر کا دفاع کریں گے لیکن یہ کبھی مسئلہ حاضر و ناظر پر کبھی یہ مسئلہ علم غیب پر کبھی کہیں پہ چلو کوئی بات نہیں ہے تمہارے کافر تھے کافر اکابرین ہمارا کیا ارے دیوبندی بگوڑے کبھی مسئلہ حاضر و ناظر پر کبھی مسئلہ علم غیب پر تو اب تو آگیا ہے تفسیر نعیمی پر تو کیا اکابرین کفر سے برات کا اعلان کرتا ہے یہ ذرا اعلان کر تاکہ پھر کسی اور موضوع پر بات ہو سکے اگر یہ بگوڑا امتیاز دیوبندی اپنے کافر اکابرین عربہ کے کفر سے برات کا اعلان کر دے تو پھر اس پوری کر دوں گا جس چیز پر یہ مناظرہ کرنا چاہے گا میں نے ساتھ آکے مناظرہ کر لے اب بھاگ مت تیری عادت یہ کتی ہے تو مناظرے میں کہتا پھرتا ہے اور ادھر ادھر کہتا پھرتا ہے کہ دنیا جہان کا کوئی دو بندی کسی بھی موضوع پر بات کرے میں تیار ہوں تو موضوع کوئی بھی ہو جہاں تک ہماری بارات کی بات ہے میں نے رکھا ہی نہیں ہے میرے اوپر تھا نا کوئی بھی موضوع رکھ لو میرے پاس ویسیز موجود ہیں تیری ویسیز موجود ہیں نجمو کی ویسیز موجود ہیں کوئی بھی موضوع رکھ لو ہم کیار ہو جائیں گے بسم اللہ کر بھاگ مت دوسری شرط تو نے یہ رکھیا کہ جتنے ایڈمن تمہارے ہوں گے اتنے ایڈمن ہمارے ہوں گے ہمارا کوئی ایڈمن نہیں ہے صرف کریٹر ہے وہ تو رہتے یہ بس تو اور میں ہے ہزاروں سال سے ہم عبارات کا دفعال جاتی ہے تو آگیا تو انہیں کہا چلو جو میرا دل میں آئے گا وہ کروں گا یہاں دل میں نہیں آئے گا تمہاری ویسیز موجود ہیں کہ دنیا جہان کا کوئی دور بندی کسی موضوع پر بات کرے اب ادھر ادھر کی بات نہ کر بسم اللہ کر جواب دعویٰ پیش کر ارے بغوڑے امتیاز تو کیا اپنے اکابیرین اربا کے کفر کو دھونا نہیں چاہتا کیا تو اس پر بات کرنے سے باغی ہے ذرا صرف اتنا اعلان کر دے کہ میں قاسم ننوطی سے براد کا اعلان کرتا ہوں کھر آگے بات کرتے ہیں ارے بغوڑے دیوبندی دفاع کرنا اور چیز ہے اس کو بے غبار ثابت کرنا اور چیز ہے ابھی تحضیر و ناس کی عبارت لگاتا ہوں میں اس کو بے غبار ثابت کر قیامت تک کر یہ تیرے پس وقت ہے اگر ہمت ہے تو آ سامنے ارے جہالت کی منڈی امتیاز دیوبندی تجھے صرف یہی سکھایا گیا ہے کہ ایک مسئلہ چھوڑا اور دوسرے کو پکڑ لو دوسرا چھوڑا اور تیسرے کو پکڑ لو تاکہ الجا کر کے ہم کسی سے کوئی مناظرہ نہ کر سکیں بڑھ کے تمہاری بڑی بڑی تھی اب سامنے آیا ہوں تو تمہاری ہوا نکل گئی میں نے کہا تم اعلان کرو کہ میں قاسم ننوطی سے شرف تھانوی سے شید گنگوہی سے خریر امبیٹوی سے میں براد کا اعلان کرتا ہوں بس اتنا تو کہے اور میں تیری خواہش بوری کرتا تفسیر نائمی پر مناظرہ ہو جاتا ہے دوستو یہ اس کی کتی عادت ہے ہمیشہ سے اس کی عادت ہے کہ جب بھی آتا ہے کوئی نکو رولہ ڈال دیتا ہے اب یہ عبارت قابر پر جا رہا ہے کہ عبارت قابر پر بات ہوگی کیوں قید کر رہا ہے اس کو متعین کیوں کر رہا ہے بات متعین کی ہوئی تھی کہ عبارت قابر پر بات ہوگی نہیں ہوئی تھی تیرا تو عام چلے جائے کھلا چلے جائے کہ دنیا جہان کا کوئی دو بندی میرے سامنے کسی موضوع پر بات کرے اب ہم نے موضوع متعین کی ہے تو اب تو بھاگ رہا ہے بسم اللہ کر تفسیر نائمی پر بات کر اس کے بعد عبارت قابر پر اسی گروپ کے اندر میں بات کروں گا پہلے تمہاری کتاب کا جو یہ اسطاخی ہے سب کے سامنے تو ہو علم ہو پتہ چلے تمہاری ہزار و لاکھوں ہم بیش کریں گے سبر کر ہمیشہ ہم دفاع کرتے آرہے ایک دفاع کر کے تو دکھاؤ پتہ چلے تمہارا علم کا ارے جہالت کی منڈی امتیاز دیوبندی بگوڑے اگر تو نہیں کرنے کی حصیت رکھتا تو قید اعلان کر دے کہ میں اکابری نے عربہ کے کفر پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں کرنا چاہتا ہوں بات تفسیر نائمی پر بس یہ بات کر دے پھر بات تفسیر نائمی پر شروع کر لیتے مسئلہ کوئی بھی ہم چھیڑے تمہاری طرف سے اعلان ہے تمہاری طرف سے اختیار ہے کہ دو بندی کسی بھی موضوع پر بات کرے تمہاری طرف سے ہم نے عام چیلنج کیا کھلنا چیلنج کیا تمہاری طرف سے ہم نے اختیار ہے اب ہم کوئی بھی موضوع چھے میں ایک گھنٹے کے بعد ہم موضوع کوئی ہو دوسرے گھنٹے کے بعد موضوع کوئی ہو ایک دن کے بعد موضوع کوئی ہو دوسرے دن کے بعد موضوع کوئی ہو اس پر اشکال تمہارا نہیں ہو سکتا کہ تمہاری طرف سے اختیار ہے اب ہم اسی اختیار کو لے کر چل رہے ہیں لیکن تو مر تو سکتا ہے کیا مت تو آ سکتی ہے اب تو تفسیر نعیمی کی جواب ہے تفسیر نعیمی کا نہ دفاع کرے گا نہ اس موضوع کو جو ہے نہ تو متعین کرے گا تو ادھر ادھر بھاگے گا عبارت اکابر پر بعد اس موضوع کے بعد ہوگی تو مر اور جل سکتا ہے بات نہیں کرے گا ایترہ سے اختیار ہے تمہاری طرف سے اعلان ہے کھلنا چیلنج ہے کہ کوئی بھی موضوع ہو ہم نے موضوع رکھ لیا ہے اور تمہیں یہ موت آ رہی ہے موضوع پر بات کرنے جہاں تک اکابر کی عبارت کا مسئلہ ہے اس موضوع کے بعد میں اتیار ہوں اسی گروپ کے اندر اتیار ہوں تفسیر نعیمی کو ہاتھ لگا تمہاری کتاب ہے بسم اللہ کر ہم تو ہمیشہ الحمدللہ دفاع کرتے آ رہے ہیں ہمیشہ عبارت اکابر پر بات کرتے آ رہے ہیں کبھی بھی ہم نے نہیں کہا کہ ہم نہیں کرتے تو میں تو آج دیکھے یہ تفسیر نعیمی کیوں تمہاری نعیمی دیکھ کر مرچلہ گئی ہے ارے جہالت کی منڈی امتیاز دیوبندی میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف تو براہت کا اعلان کر دے کہ قاسم ننوتوی کافر سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اور اس کی عبارت کا دفاع امتیاز دیوبندی بگوڑا نہیں کر سکتا لہٰذا تفسیر نعیمی پر مجھ سے بات کرے تو میں کرنے کے لئے ابھی سے تیار ہوں ارے دیوبندی موضوع تم لاکھ رکھ لو گروپ تمہارا ہے تمہاری مرضی ہے جو مرضی کرو ابھی مجھے ایڈمنشپ سے ہٹا دو گروپ سے نکال دو جو مرضی کر لو تمہارے پاس سارا کچھ ہے لیکن صرف اتنا صرف کہہ دو کہ میں قاسم ننوتوی کے کافر کو دو نہیں سکتا لہذا تفسیر نعیمی پر مجھ سے بات کی جائے جاہل کیوں براہت کا اعلان کر رہے ہیں کیوں کہیں تمہاری طرف سے اعلان ہے اور پورا گروپ سن رہا ہے میں ویسیس بھی سینڈ کروں گا جس میں تمہارے نجمو سالہ اور تم اس کا بہنوی تمہاری دونوں کی طرف سے اجازت ہے کہ کوئی بھی موضوع ہو دیوبندی کوئی بھی آئے کوئی بھی موضوع ہو دیوبندی کوئی بھی آئے کوئی بھی موضوع ہو کسی بھی جوہنا گروپ کے اندر بات کرے اب کیوں نہیں ہاتھ لگا رہا ہے موضوع کو تو میں تمہیں اتنی چھترول پڑے گی کیا مت اگیاد کرے گا اب سارا گروپ ممبران دیکھ رہا ہے کہ دیوبندی امتیاز بگوڑے کی دوڑ یہ جو گدہ دوڑ رہا ہے یہ اصلہ میں امتیاز دیوبندی ہے جو باغ رہا ہے اپنے اکابیرین کے کفر سے اتنا کہہ دو کہ تفسیر نائمی کو میں دھو نہیں سکتا ہے تفسیر نائمی میں وہ ساخی ہے اتنا کہہ دو میں بارہ تکابر پر آتا ہوں چل تجھے اجازت ہے تو اتنا کہہ دے کہ تفسیر نائمی پر بات نہیں کر سکتا گستاخی پر مبنی ہے میرے پاس مواد نہیں ہے میں تیاری نہیں کر سکتا اور میں نے تیاری کی بھی نہیں ہے بعد میں تیاری کروں گا گفتگو ہوگی اتنا کہہ دو کہ تفسیر نائمی کا میں کفر دھو نہیں سکتا میں تیار ہوں رکھ والے اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ تفسیر نائمی کا میں کفر دھو نہیں سکتا اس کے اندر جو گستاخی ہے میں اس پر بات بلکل نہیں کر سکتا میری تیاری نہیں ہیں میں تو آیا تھا کہ اپنا موضوع جو ہے لے کر رہوں گا عبارت اے قابر اگر یہ کیس دیتا ہے کہ میں تفسیر نعیمی کا کفر بالکل نہیں دھو سکتا اس میں اتنی غستاخی مدیکی نہیں سکتا میرے تو کان جو ہے وہ کھل گیا میری آنکھیں پھٹ گئی ہیں اس لیے میں اسے موضوع پر بات نہیں کر سکتا عبارت اے قابر بات کروں گا میں برات کے علان کرتا ہوں تفسیر نعیمی سے پھر بھی میں تیار ہوں ارے الٹی سوچ والے گدے کے عزو مقصوص جیسے عقیدے والے تمہارا گروپ ہے میں تمہاری دعوت پر آیا ہوا ہوں اور آ کے میں نے کہا ہے کہ چیلنج ہے کہ تم جس موضوع پر مرضی بات کر لو تو میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ اہم چیزیں ہیں اگر آپ اس کو اگنور کر دیں اگنور کر کے اس کے سواہ اور کوئی موضوع لے آؤ تمہارا اعلان تھا اور اعلان ہے تمہارے نجموں کا اعلان تھا اور اعلان ہے کسی بھی موضوع پر کوئی بات کرے اگر تم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر کہہ دو کہ یہ غستاخی پر مبنی ہے میں اس کا کفر دھو نہیں سکتا یہ غستاخی پر مبنی ہے میں اس کا کیچر صاف نہیں کر سکتا غستاخی پر مبنی ہے انبیاء پر تہماتا ہے کہ انبیاء ٹی وی کلم سیکھتے تھے انہوں نے بنانے کی ترقیب آتی تھی میں اس کفر کا جواب نہیں دے سکتا پھر تمہیں مہمانی دیتے تمہارا اعلان یہ ہے وہ تمہاری جیب میں رکھیں گے آج کے بعد حسنا کہا کرو کہ جہاں بھی بات ہو جس موضوع پر ہو یہ اعلان بھی تمہاری جیب میں چلو ابھی نجموں کو بلا لیتے ہیں اور اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں آپ کی خواہش ہے کہ وہ نجموں نے اعلان کیا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ نجموں کو بھی بلا لیتے ہیں ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ پوری ذریعت ہے دیوبند کو اور آلے دیوبند کو کل ہم کلہ چلے یعنی جس مرضی موضوع پر ہم سے گفتگو کر لے لیکن بات یہ ہے کہ سب سے جو اہم موضوع ہے وہ ہے کفر اور ایمان کا تو جب آپ کے اکابر اور آپ کی اساس ہی کفر پر ہے تو لہٰذا آپ اس کو ساپ کریں اس کے بعد پھر کسی موضوع پر بات کریں یا کہہ دیں کہ ہم نہیں کر سکتے گروپ ممبران دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا وہ بگوڑا مناظر جس کے تم چرچے کر رہے تھے ہمارے گروپوں میں آ کر کہ یہ مناظرہ کرے گا یہ تو مجرہ کر رہا یہ مناظرہ تو کاری نہیں رہا یہ تو بندر کی طرح ناچ رہا اور وہ بھی لنڈے بندر کی طرح اس سے میں نے کہا ہے کہ تمہارے اکابر کافر ہیں تو کام از کم اس کے کفر کو تو ثابت کر رہی یا برات کا اعلان کر دے کہ میں بھئی ان کے کفر کا ذمہ دار نہیں ہوں بھاگ 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 تیز بھاگ تجھے بھاگنے نہیں دیں گے تیرا اعلان ہے کسی بھی موضوع پر بات ہو بھارات اکابر پر بات کریں گے الحمدللہ ہمیں دفاعی پہ لوا ہے اور دفاعی پہ لوا ہے کہ چندہ تمہیں چھبوائے ہیں ساری زنگی بھارات اکابر پر دلال دیا ہے تمہارے ناک کے اندر جو ہیں چندہ چھبوائے لوا ہے اور تمہارے آنکھوں پر پٹے بندے ہوئے تھے وہ کھول دیا ہے کہ دفاع اکابر کیا ہوتا ہے تم تو تفسیر نیمی کو ہاتھ نہیں لگا رہے کر دو نہ اس کا کفر کھول دو سب کے سامنے کے کفر ہے میں برات کرتا ہوں میں بارات اکابر پر گروپ ممبران دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا دیوبندر یہ ہے مناظر دیوبندر جو کہ صبح سے بلکہ کل سے شور ڈال رہا تھا جب میں گروپ میں آیا تو پھر دم دبا کے باگ گیا اب یہ دعوت دے رہا تھا کہ میرے گروپ میں آؤ میرے گروپ میں آؤ بھائی تمہارے گروپ کے اندر بیٹھا ہے عبد الرسول مدری اب حمد کرو اور آ کے میرے سامنے یا تو برات کا اعلان کر دو کہ ہم قاسم ننوتوی سے بری ہیں جلدی کر لے جلدی کر لے اپنی تفسیر نعیمی کو ہاتھ لگا سالہ سال سے عبارت کابر پر دلال ہم دیتے آ رہے تم اپنی ایک کتاب کو ہاتھ نہیں لگا رہے جلدی کر لے اور اگر تمہاری طرف سے اعلان بھی نہ ہوتا کوئی مجوع متعین ہوتا تب بھی میں گفتگو کرتا لیکن اب تم تفسیر نعیمی سے برات کرو اور اعلان کرو کہ آج کے بعد میں کسی کو اختار نہیں دوں گا کہ میں کسی بھی موضوع پر بات کر سکتا ہوں جلدی کرو میرا پوری ذریعت دیوبندیت کو چیلنج ہے وہ کسی بھی موضوع پر آکر میرے ساتھ مناظرہ کر لے صرف اتنی سی شرط ہے کہ جن پر ان کی اساس ہے بنیاد ہے چار کافروں پر ان سے برات کا اعلان کر لے تو میرے ساتھ دنیا مافیہ کا جو مسئلہ شریع بنتا ہے اس پر آگمر سے مناظرہ کر لے کہنا بہت آسان ہے کہ کوئی بھی موضوع ہو تو میں تیار ہو جاؤں گا کرنا بہت مشکل ہے سامنا کرنا بہت مشکل ہے دلائل دینا بہت مشکل ہے ایک تفسیر نعیمی کا ایک پھڑا پھڑا دکھایا ہے بھاگ گئے ہو مجھ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے آتے ہوئے دعویٰ رکھ دیا ہے اور تو کہنے والا تھا کہ کوئی بھی موضوع ہو تو میں تیار ہو اس سے پہلے بھی której pontos طلب کر رہا ہوں ساتھیوں سے ان کے پاس موجود ایک میرے پرسے ہیں موجود تھیں میں نے تھی لیٹ کر دیا ساری میں گند نہیں رکھتا تیرا جس میں تو بار بار کہتا رہا کہ کوئی بھی موضوع ہو میں تیار ہو کسی بھی زبان مناظرہ ہو تو میں تیار ہو کوئی بھی موضوع ہو تو میں تیار ہو اب تیر یہ ساری بھونگیاں ختم ہوگی کیونکہ تفسیر نعیمی کا کفر ترے سامنے آیا اب تجھ اس کا دفاع نہیں کر سکتا میرا پوری بریلویت کو چہلے جائے کہ کسی بھی موضوع پر بات کرے میں تیار ہوں لیکن اتنا کہہ دے کہ آج تفسیر نائمی کا کفر اس سے میں برات کرتا ہوں مجھے کچھ نہیں آتا میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے لہٰذا میں اس موضوع پر بات نہیں کر سکتا میں تفسیر نائمی والے مصنف پر بھی لانت بھیجتا ہوں میں آر موضوع پر بات کرنے کو تیار ہوں بسم اللہ کر ساتھیوں نے دیکھ لیا ہے یہ پچھلے ایک سال سے مجھ سے بھاگ رہا ہے اور کل بھی ان کا یہی حال تھا اس سے پہلے ہر گروپ کے اندر یہ کہتا رہا کہ کوئی بھی موضوع ہو دیہ دندی کسی بھی قسم کا کوئی دیہ بندی ہو کوئی بھی موضوع ہو تو میں تیار ہو جاؤں گا آج میں نے دعویٰ رکھا دو اس کی گیلی پیلی ہو گئی ہے میں نے دعویٰ رکھا دو بلکل اس کو جو نہ وہ اتر گیا ہے سب کچھ اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں عبارت اقابر ہوگی میں مان لے تو عبارت اقابر بات کرنے کو ابھی تیار ہو دعویٰ رکھ دو جواب دعویٰ پیش کر دوں گا تفسیر نائمی کے بارے میں کہہ دو کہ کفر ہے ارے تمہارے تو سارے ساتھیوں کی غیرت مری ہوئی ہے اور تمہاری سب سے پہلے نمبر پر مری ہوئی ہے کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اقابر کافر ہیں قاسم ننوطی دارالن علوم دیو بند اور شید گنگوہی جو اس کا خواب تھا خواب کے اندر وہ بھی کافر ہے تو تم کہتے ہو ہمیں کیا کافر ہے تو ہے ہم تو تفسیر نائمی پر بات کریں گے عبارت اقابر سے برات کر دو یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کہہ دو یعنی کہہ دیئے لگا دو کہ عبارت اقابر سے میں برات کرتا ہوں پھر یہ بات کرنا کو تیار ہے یہ کہہ اس لئے لگا رہا ہے تاکہ مناظرہ ہوئی نہ پائے تم تفسیر نائمی پر کہہ دو کہ یہ بلکل کفر پر مبنی ہے ہم بات کرنے کو عبارت اقابر پر تیار ہے تم ہمیشہ ہمیشہ ایسی شرط رکھتے ہو تاکہ مناظرہ ہو نہیں گفشپ لگانے کے بعد بھاگ جاؤ تو بار یہ عادت ہے عادت مستمیرہ دائمہ ہے شرم کر رب درسول شرم کر اپنے گروپ کے اندر اپنے گروپ کے اندر بڑا پھڑ پھڑا رہا تھا بڑے چیلنج کرتا ہے چیلنج کرنا آسان ہے لیکن اس کے اوپر پورے اترنا بہت مشکل ہے تو نے جو چیلنج کیے تو اس کے اندر تو نے کہاں اقابرین عربہ کی شرط رکھی تھی ابھی جب تیرے سامنے تیری نائمہ دین کی آئی یہ تفسیر نائمی کی عبارت اب تجھے اقابرین عربہ یاد آ گیا یہ تیری اوقات تھی جو آج انتیاز سامنے دکھا دی ارے دیوبندی جان تم چھڑا رہے ہو اپنے اقابر سے برات عملی طور پر تم کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کاسم نوطمی کافر ہے تو جائے جہنم میں اشرف تھانمی جائے گھٹر میں ہمیں کیا ہم تو صرف تفسیر نائمی پر بات کریں گے یہی سوچ ہے تمہاری دیوبندی بگوڑے یہ اس میں خلافہ ورزی کر لیا ہے ہمارے ایک ساتھی کو اس نے رموو کر دیا ہے جو ایڈمن ہے ہمارے ابھی کوئی شرط بھی تیع نہیں ہوئی تھی نہ کوئی کمانین اور ذواب اطاع ہوئے تھے اب اس نے حرکت اس طرح کر دیا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی کو رموو کر دیا ہے تاکہ یہ مجھے رموو کرنے پر مجبور ہو جائے اچھا آتے ہو علماء دوبند کی تکفیر کر دی آتے ہو کیچڑ اچھال دی آتے ہوئے بھونگ بازی کرنے لگا تاکہ جلدی مجھے رموو کیا جائے آوت ہو گیا پھر اس کے ساتھ ایسی شرط لگا دی ساتھ ایسی شرط لگا دی تاکہ بات ہی نہ پائے بات نہ ہو پائے نہیں نہیں علماء دوبند سے تم برات کرو عبارت اقابر سے تم برات کرو کیوں یہ کہاں کا اصول ہے کہ جب بھی دوبندی سے بات ہوگی تو عبارت اقابر پر بات ہوگی کہ ہی کا اصول نہیں ہے اور اس کا تو اعلان تھا کہ دنیا جہان کا کوئی دوبند نہیں کسی موضوع پر بات کر رہا تم بات کروں گا اب ایسی شرط ساتھ لگا دی تاکہ بات ہی نہ ہو بس میں کہوں گا کہ میں گیا تھا بات نہیں ہوئی وہ بات نہیں کرتے تھے ارے تمہارے تو سارے ساتھیوں کی غیرت مری ہوئی ہے اور تمہاری سب سے پہلے نمبر پر مری ہوئی ہے کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اقابر کافر ہیں قاسم ننوطی دارالن علوم دیوبند اور شید گنگوہی جو اس کا خوابن تھا خواب کے اندر وہ بھی کافر ہے تو تم کہتے ہو ہمیں کیا کافر ہے تو ہے ہم تو تفسیر نعیمی پر بات کریں گے اب دیکھیں آتے ہوئے زبان اس کی چک کر لے یہ شروع شروع میں ایسی باتیں کرتا ہے تاکہ ہم نے جلد ریموف کیا جائے میں پوری میڈیا پر اعلان کر دوں گا مجھے ریموف کیا گیا ہے وجہ تو بتانی نہیں ہے انتیاز دے بندی میں محمد نظم الدین خان رزمی حوث و حواس میں یہ اعلان کر رہا ہوا اور یہ چیلنج کر رہا ہوں حقیقت میں انتیاز دے بندی تم اپنی زندگی میں ایک بھی دن مدرسہ گئے ہو تو اس گروپ میں ہیڈ ہو جاؤ پچھلے پندرہ دنوں سے تمہیں میں چیلنج کر رہا ہوں لیکن تمہاری اوقات نہیں ہے کہ میرے چیلنج کو تم ایکسیپٹ کر سکو اور حضرت علامہ ارسلان مدنی کے ساتھ جس موضوع پر تم چاہو موضوع تم دینا تمہارے دیئے موضوع پر ہم مناظرہ کریں گے ہمارے عالم مناظرہ کرے گا لیکن میں جانتا ہوں تم اپنے اکابیروں کو کافر کہنا پسند کرو گے اپنے مسئلہ کے دیو بندی کو کافر مسئلہ کہنا پسند کرو گے انتیاز دیو بندی تم کبھی نہیں کسی موضوع پر مناظرہ نہیں کرو گے لیکن تمہاری اوقات کچھ نہیں ہیں نجمو کی باتیں سنیں جو تائے کر رہا تھا مناظرہ کہ جس موضوع پر تم چاہو انتیاز دیو بندی ہم مناظرہ کرنا کو تیار ہیں دیکھ کے طرح تمام گروپ کے ممبران موضوع چیلنج متلقا کیا کہ کسی بھی موضوع پر کوئی ویڈیو بندی آ کر گفتگو کہہ لے لیکن آج جب مولان انتیاز صاحب نے تفسیر نعمی کا حوالہ رکھا تو اس کے جو حواس ہے وہ ختم ہو گئے اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا دوسری بات کہ مولان انتیاز صاحب نے پہلے ہی جو ہے اپنا دعویٰ رکھ دیا لیکن اس دعویٰ کو چھوڑ کر اپنا دعویٰ پیش کرنا چاہتا تھا حالانکہ اس کا چیلنج تو یہ تھا کہ کسی بھی موضوع کے اوپر بات کرنا